بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور ناظرین آج ہم کچھ اہم خبروں پر بات کرتے ہیں اور سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہندوستان نے پاکستان کو کہا کہ آپ سی پیک چائنا جو آپ کو پتا ہے پاکستان ایکنومک کوریڈور ہے وہاں سے اپنا قبضہ خالی گئے اور دوسرا انہوں نے جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے ہیں ان پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی کاسمیٹک ایکسرسائز تھی اس پر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے جو ہمارے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ امریکہ میں جیک سلون جو وہاں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے مل رہے ہیں دوسری جو بڑی اہم خبر ہے وہ ہے افغانستان میں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے لیکن افغانستان میں یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر رکاوٹ کون ڈال رہے ہیں اور یہ تیسری جو سب سے اہم خبر ہے جس پر آپ حیران بھی ہوں گے کہ افغانستان میں صدر اشرف غنی کی کابینہ میں بیس وزراء کے نام آئے جو پاکستانی ہیں جی ہاں اور چوتھی آخری جو ہے وہ برگیڈ تین سو تیرہ سامنے آگئے ہیں البدری یہ کون لوگ ہیں سب سے پہلے اسی خبر سے آغاز کرتے ہیں میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں افغانستان کے حوالے سے اور اس کے بعد یہ آپ کچھ معلومات جو آپ ضرور بے شک چیک کیجئے گا ہندوستانی میڈیا نے اخبارات میں لکھا کہ انہیں افغانستان میں جو اصل خطرہ ہے وہ سچوڈنٹ سے نہیں ہے بلکہ ایک نا نظر آنے والی طاقت ہے اور اب اگر ہندوستان نے کچھ نہ کیا تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور ساتھ ہی دیکھیں یہاں پر ایک اور معاملہ آ گیا وہ آ گیا جو البدری تین سو تیرہ آگئے برگیڈ یہ برگیڈ سامنے آئی یہ ان کے ہاتھوں میں جو سامان تھا وہ جدید ترین فوج کے ہاتھ میں اور یہ روسی ساختہ سارا اصلہ ان کے پاس تھا ہے حالت ان کی وضعقت ہے بلکل پاکستانیوں جیسی تو اسی لئے ہندوستان بھی شاید یہی طریقہ چال چلے گا کہ وہ ان سچوڈنٹس کے مقابلے میں ان قبائلی سرداروں کو وارلوٹس کو ملیشیا کو کھڑا کریں گے اور پھر ان کی اسی طرح مدد کی جائے گی انہیں اسی طرح وہی جو سامان اصلہ دیا جائے گا جو روس کی جنگ میں امریکہ نے ان کو دیا تھا یاد رکھیے گا یہ پوائنٹ افغانستان کو اس وقت اسلامی ملک بنانے اور شریعت کی لڑائی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شریعت کی نفاس کی جنگ ہے کچھ لوگ اسے سیاسی معاملات سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ اس کو اپنے مفادات کی جنگ سمجھ رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ لڑے ہیں ایک سٹیک ہولڈر جس ہندوستان بھی ہے جس کے پیچھے امریکہ ہے دوسری طرف چین اور روس ہیں اور پاکستان ہیں اب دوہزار ایک میں جب حکومت ان سٹیڈر کے پاس تھی ان سے چھینی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا تو افغانستان کے اندر جو حکومت آئی وہ عوام کا فیصلہ کرنے والی وہ کہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ سٹیڈرز کا ترہن ہے یا کہ اشرف غنی پارٹی کے ساتھ اب وفاقی وزیر شہریار افریدی نے جو بات کی کہ اشرف غنی کے بیس وزراء پاکستان میں پیدا ہوئے پلے بڑے اور اس کے علاوہ افغانستان کے ایک ہزار اہم عودوں پر جو فائز لوگ ہیں وہ پاکستان سے تعلیم یافتہ ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں دینی مدارس سے جو افغان پفارے والتحصیل بچے ہیں وہ الگ ہیں تو اس وقت دیکھیں افغانستان میں جو امن و امان اور بھائیچارے کی فضاء بنانے کی پوری کوشش پاکستان کی تشکیلی جاری ہے اقوم متحدہ کی رپورٹ دیکھیں کہ ساٹھ فیصد افغان مواجرین جو دنیا بھر میں اس وقت موجود ہیں ان میں وہ ساٹھ پرسنٹ جا پاکستان میں پیدا ہوئے یا وہ چھوٹی عمر میں پاکستان آئے اور اب وہ بڑے ہوئے تو پاکستان اور افغانستان کی جو محبت اور امن اس کے ایک بڑی پرانی تاریخ ہے آپ افغان کر کے ٹیم کو دیکھنے انہیں پاکستان نے کھڑا کیا افغانی کیمپ جو کیمپوں میں پاکستان کو دیکھیں ان زمانوں لاکھ راشی لطیف جائے کر تربیت دیتے تھے ان کو آر کتنی اچھو ٹیم بن گئی افغانستان ایک خود مختار ریاست ہے افغانوں نے خود سیاسی مسئلے کا حل نکالنا ہے اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی افغانستان کے جو مہاجرین ہیں تیس سے چالیس لاکھ کے قریب ان کی تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے یہ جو پاکستان میں مقیم ہیں ان کے لئے اقوام متحدہ نے بہت بڑی رقمیں ہمیں دی ہوئے بڑا مالو دلت دیا ہوئے اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پہ جائیں ہاں اور بہت نو نیک فگریں تو جو عداد و شمار مجھے ملے ہیں وہ ملے ہیں 21 ملین پاؤنڈ یہ بنتے ہیں تقریباً چار ارب پاکستانی روپی اور سارے پاکستان کو نہیں ملے یہ ایران کو بھی ملے ہیں وہاں پر بھی تقریباً لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ اس وقت میں فیوجیز موجود ہیں اب یہ بٹیں اب پاکستان نے احساس پروگرام کے تحت جو پانچ ہزار خاندان تھے افغانستان کے انہیں بھی امرجنسی کیش بارہ ہزار روپے یا ستہتر ڈالر آپ کر لیں انہیں دیئے ہیں سب سے اہم بات اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ عرب ریاستوں کو دیکھیں اس وقت تو دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں قطر، قویت، سعودی ریبیا، بہرین یہ سب اور ان کے ساتھ ہیں لبنان کے حالات دیکھ لیں آج کل شام، فلسطین، عراق، لیبیا، یمن لبنان میں بہت برے علاقات ہیں اس وقت یہ خانہ جنگی کے سارے ممالک ہیں ان کے بہت مشکلات آئی ہیں یہاں سے لوگ بچارے گھر اپ بار چھوڑ کے سارے نکل گئے ہیں ان میں سے کسی ایک ملک نے بھی مہاجرین کو قبول نہیں کیا تو یہ بات پیسوں کی نہیں ہے حالانکہ اتنے امیر لوگ ہیں کہ نیا جزیرہ ہے کہ نیا ملک بنا سکتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے اور یہ پاکستان نہ دیکھیں بائیس کروڑ کا ملک اپنے ہمارے وسائل آپ کو پتا ہے کتنے محدود ہیں لیکن آپ عام دنیا میں دیکھ لیں آپ کے گھر کوئی بن بلائے میمان بچوں کو لے کر آج ہے تو ایک رات رہنے سے پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو یہاں دیکھیں چالیس لاکھ لوگ پاکستان نے اپنی بائیں سے کھول کے پوری محبت سے پیار سے انہیں رکھا وہ رکھنا بھی چاہیے تھا میرا تو دیکھیں اصول ہے مسلمان بھائی کدھر جاتے بچارے اب پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ جو نوجوان نسل اب اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں دیکھیں جتنے بھی یہ لوگ اب آپ نے دیکھا ہوگا وزیراعظم نے کل جو انٹریو کیا اس میں نوجوان نسل کا جارہانہ انداز آپ کو نظر آئے ہوگا یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک کی طرف جائیں اولمپکس میں ان کی ایک بچی وہاں گئی افغانستان سے اور اب مہاجرین کی طرح سے وہ اولمپکس میں شامل ہوئی دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا نوجوان اپنے ملک جائیں میرو ترقی کریں کارامر شہری بنیں پاکستان اپنے بارڈر کو مکمل طور پر فینس کریں کنٹرول کریں اور یہ گارنٹی پھر دے گا کہ یہاں سے کوئی بندہ نہیں آئے گا وہاں سے کوئی بندہ نہیں جائے گا اب دیکھیں بات ہو رہی ہے مذاکرات کی ٹیبل پر لیکن یہ پارٹیوں کو کٹھا ہونا ضروری ہے لیکن یہ ہونے نہیں دے رہے میں آپ اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ ذرا اس کو غور سے سنیے گا اب افغانستان کی عبادی دیکھیں تو یہ تقریباً ایک غیر حتمی سرویہ ہے کہ مختلف قومیتیں ہیں وہاں پر مختلف طرح کے لوگ وہاں پر ہیں کیونکہ وہاں پر اب بقاعدہ آپ کو پتہ ہے سینسز یا مردم شماری تو ہوتی نہیں اور نہ کبھی ہوئی ہے جو پتہ تھی لیکن کتنے لوگ ہیں لیکن ان کی عبادی کا جو بیتالیس فیصد جو لوگ ہیں وہ پشتون ہیں یہ بیتالیس فیصد اس عبادی کا حصہ ہے اٹھاون فیصد جو عبادی ہے وہ غیر پشتون ہیں اب جب مذاکرات ہوں گے تو ان مذاکرات میں سارے گروپ مل کر بیٹھیں گے جو بیتالیس فیصد پشتون ہیں یہ بھی اس وقت تین حصوں میں اب تقسیم ہے ایک وہ اشرف غنی پارٹی ہے دوسری حامد کرزی پارٹی ہے اور تیسری سٹوڈنٹس کا گروپ ہے اب غیر پشتونوں میں تاجک ہیں ازبک ہیں ہزارہ ہیں بلوچ ہیں ترکان ہیں احمق ہیں عربکیان بہت سارے اب لوگ اس میں شامل ہیں تو مذاکرات میں سب کی شمولیت ہوگی ایسے میں اگر آپ اشرف غنی کا ٹرن اوور دیکھیں جو الیکشن میں نے بتایا پہلے بھی بات کی تھی پندرہ فیصد سے کام ہو اور پشتون عبادی تین حصوں میں تقسیم ہو تو ایسے میں کس طرح پتہ چلے گا اور کس طرح اشرف غنی چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو دوسری بڑی وجہ ہے ان مذاکرات کے ناکام ہونے کی ہندوستان بھی ہے ہندوستان کو افغانستان میں مستقبل میں اب کوئی رول نظر نہیں آ رہا اور یہ بیس سالوں میں ہندوستان نے جتنی وہاں انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ جو مال لگایا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ڈوبتا وہ نظر آ رہا ہے اس لیے یہ کبھی میں نہیں چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اشرف غنی اور اندوستان کے جو مفادات ہیں یہ آپ اس میں سبب میچ کر رہے ہیں اس لیے دونوں ایک پیج پر آپ کو نظر آتے ہیں ایک جیسے ان کے مفادات ہیں ان کے ساتھیوں میں اس لیے عمر صالح اور حمدللہ جیسے لوگ بھی شامل ہیں کہ جو یہ مذاکرات کامیاب ہونے نہیں دے رہے ورنہ یہ کب کو ہو جانا تھا اور اب یہ لوگ کھل کر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کھل گئے ہیں کھل کر پاکستان پر الزام لگ رہا ہے میں وزیراعظم کے ساتھ کی دیکھ کے ڈیبیٹس بچوں کی جنوجوانوں کی بڑا حیران تھا اب دیکھیں کابل میں جو رجیم ہے وہاں پر وہ لارڈز وہ لارڈز کو استعمال کر کے عوام کو ان سٹیوننٹ کے سامنے لاکر خانہ جگی کروانا چاہ رہے ہیں اب تاکہ کابل میں وہ اپنی حکومت بچا لیں صرف حکومت بچا لیں اور یہی کام ڈاکٹر نجیب نے انیس سو نوے کی دہائی میں بھی کیا تھا وہی کام دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں حرات کیلئے آپ یاد رکھیں اس میں جو اسماعیل خان ایک افغان فوج کے ساتھ جو سٹیوننٹس کے مخالف لڑا تھا یہ اسماعیل خان جو تھا یہ انہی کا بندہ تھا یہ اشرف غنی پارٹی بھی اب ان کو کیا لگتا ہے کہ دنیا پاگل ہے انہیں نہیں پتا ہے کیا ہو رہے کون کر رہے کیوں مسئلہ خراب کیا جا رہے کیوں مذاکرات کا امیاد نہیں ہونے جا رہے کیوں خانہ جنگی کی طرف دھکیل نے چین جو ہے اس وقت تو مکمل طور پر اس معاملے میں انوالو ہے اسی وجہ سے امریکی کیمپ جو ہے وہ خاموش ہے دیکھیں امریکہ کو پاکستان اڈے دے دیتا تو امریکہ بھی آج بولنا شروع کرتا ان کے ساتھ آئے تھا اور یہ جو آپ کو آج بولتے ہوئے بیانات دیتے ہیں نظر آ رہے ہیں یہ کبھی بھی نہ دیتے آپ کو کبھی بھی افغان حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب نہ ہوتی لیکن اڈے نہیں دیئے وہاں سے تعلقات پر خراب ہوئے اب انیس سو پچاس اگر آپ دہائی یاد کریں تو پاکستان میں جو لال پارٹی یہ سرخ پارٹی میں نام نہیں لیتا نراض ہو جیتے ہیں دوست کچھ قوم پرستی کی انہوں نے دھکا دے کے پختونستان کا اس وقت نعرہ لگایا تھا آج یہی کچھ ہندوستان کروا رہا ہے ان سے یہاں پر تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے اچھا دوسری اسی سے ہندوستان سے دیکھیں خبر دیکھیں انہیں آزاد کشمیر کے انتخابات بھی نہیں اچھے لگے کیونکہ عمران خان نے جب یہ بات کی کہ ہم یہاں پر دو رفرینڈم کروائیں گے ایک کشمیر کے لوگوں کا کہ اگر وہ خودمختار ملک چاہیے یا وہ پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں اب بدکسمتی سے دیکھیں اور مجھا بڑی یقین کرے اس پر غصہ بھی آتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے مسلمی کی نوڈر لیڈر جو ہماری مریم نواز صاحبہ انہوں نے یہ خبر شیئر کی جی خودمختار کشمیر کے نعرے لگے وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہی ہیں کہ دیکھیں یہاں پر حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں پاکستان علی سایڈ ویزاد کشمیر کے اور پھر اسی خبر کو وہ کرتے ہیں یہ بیان دیتی ہیں وہ خبر پھیلاتے ہیں اور ہمارے لوگ جو ملک میں موجود ہیں وہ یقین کرنا شروع کرتے ہیں اب یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اسی لئے مجھے ان کے بیانات پر غصہ آتا ہے میں پروگراموں میں بات کرتا ہوں عمران خان کہہ چکا ہے یہ بات کہ کشمیر کے لوگوں کو مکمل طور پر یہ حق ہے شاہ محمود قریشی کی جو ابھی چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی اس پر یہ بڑے پیچتاب کھا رہے ہیں غصہ کر رہے ہیں یہاں تک کہہ دیا ہے جی کہ جو لداخ اور جمعی اور کشمیر کی سائیڈ پر جو ہندوستان کا بڑا اہم علاقہ ہے اسے بھی پاکستان خالی کرے اور چین بھی یہاں سے نکلے اب یاد ہے کہ یہی سن کا مسئلہ خراب ہوگا آپ کو یاد ہوگا لداخ والا سارا مسئلہ اب ہندوستان اور چین کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے افغان سٹوڈنٹ کی ملاقات پر بھی بڑا غصہ کیا جو ہندوستان کے وزیر خارجہ نہیں کہ کیوں ملے ہیں بھئی آپ یہ کوئی آپ ایک ملک ہیں اب انہوں نے یہاں تک کہا کہ ایک ملک افغانستان میں امن نہیں لہا سکتا کہ افغانستان میں جو بدلتی صورتحال ہے اس پر ہم یعنی ہندوستان مکمل نظر رکھیں کسی کو اپنا کیمپ نہیں بنانے لیں گے اور اگر کسی نے کوشش کی ظاہر ان کی کوشش کا اشارہ پاکستان اور چین کی طرف تھا تو کبھی بھی افغانستان میں وہ اس طرح کا امن نہیں لہا سکتے اب آپ اسے دھمکی سمجھیں ان کی چتاؤنی سمجھیں یا آپ ان کو تھریٹ سمجھیں جو بھی سمجھیں آپ اس کا اندازہ خود کریں لیکن اگر ہم ان ساری صورتحال کی جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں تو کڑیاں آپ کو ملتی ہوں نظر آئیں گی اور انہی کڑیوں کی بدولت یہ سارے مسائل بننے ہیں اور امید ہے کہ یہ جو ہمارے میرے دوست اس پیج پر دیکھ رہے ہوں گی یا کہیں پہ بھی میری ویڈیو باقی جو پلیٹ فارمز پر دیکھتے ہیں اسے شیئر کریں یہ بہت سی اہم انفرمیشن ہے جو ہمارے دوستوں میں جن کے پاس یہ معلومات نہیں ہیں انہیں یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے خاص طور پر نوجوان نصر کو بہت ساروں کو تاریخ کے بارے میں اندازہ نہیں اور وہ بچارے جو ہے